اتر پردیش کے لکھیم پرکیری میں خاتون سبت سلوکی معاملے میں پولیس کے کاروائی تیز ہو گئے ہیں اس معاملے میں دو ملزمین کے گرفتاری کے بعد میجسٹریٹ جانچ کہہ کمات جاری کیے گئے ہیں یہ پوری خبر تفصیل سے دیکھیں اتر پردیش کے لکھیم پرکیری میں خاتون سبت سلوکی کے کیس میں پولیس نے دو ملزمین کو گرفتار کیا ہے باقی ملزمین کے بھی تلاش ہو رہی ہے اس معاملے میں پولیس والوں کی لاپروہی پر بھی یوپی سرکار نے ایکشن لیا ہے پسگمہ تھانے کے ایسے چھو محمد علاقے کے سی او اور موقع پر موجود پولیس اہلکاروں کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے لکھیم پورکیری کے ڈی ایم نے واقعے کی میجسٹریٹ جانچ کے حکم دیئے جو لوگ اس گھٹنا کے دوشی تھے ان پر راشوکہ سے لے کر تمام کٹھور بھی جو بھی گنڈ آیا کیا جو بھی کاروائی ہو سکتی تھی جمرات کو بلوک صدر نومینیشن کے دوران لکھیم پور کھیری کے پسگمہ میں سماجوہ دی پارٹی امیدوار کے ساتھ پرستاوت کے طور پر گئی خاتون کی ساری کھیچی گئی تھی سماجوہ دی پارٹی صدر اکھلی شادب نے متاثر خاتون سملخات کی اور واقعے کے لیے ریاستی سرکار کو ذمہ دا چھرایا مکہ منتری جی کے سارے پر پورا کا پورا لاتھی چارج اور اس طرح کی گنڈائی اتفدیس میں ہوئی ہے جمرات کو بلوک صدر نومینیشن کے دوران قریب چودہ زلوں میں تشدد ہوا تھا انتخاب میں دھانمتی کے الزامات میں سماجوہ دی پارٹی گیارہ جولائی کو پورے یوفی میں مظاہرہ کری گی پیور ریپورٹ زی میڈیا